مجھے یہ بتائیے کہ جو گردشی کرجے کی آپ نے بات کیے سر اس کو کیسے کم کر سکتے ہیں پاک ایران جو گیس پائپ لائن منصوب ہے یہ دوہزہ چار سے آغاز ہوا ہوا ہے اس کا تو ابھی تک اس کو تکمیل کے مراحل پر تک نہیں پہنچ سکا بڑا عام سوال آپ نے کیا ہے یہ قوم کو بھی سوچنا پڑے گا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بھئی آپ کا معاہدہ موجود ہے انٹرنیشن معاہدہ ہے بتا دیجئے دنیا کو آپ دنیا کے پاس جا کے بتائیں کہ جی آپ ہمیں ان سے گیس لینی پڑے گی آپ سری لنکا سے مقابلہ کرنے یہ خودکشی ہے سری لنکا جوری قوت نہیں ہے اورنزیب صاحب یہ کس طرح پچھلے حضرانہ سے مختلف ہیں انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کہی جو پچھلے پچیس برسوں میں نہیں کہے گئے یہ ایک بھی نہیں کہی کوئی دور آ رہے ہیں جو کہ کوئی پرانی باتیں ساری کن لوگوں کو پاکستان کی معیشت کے بگاڑ کا ذمہ دار سمجھتے ہیں کب سے یہ بگاڑ کا آغاز ہوا کب ہم پٹری سے اترے دیکھئے بات یہ تھی کہ آپ نے پہرہ کام تو ہوا تھا جیسے پاکستان میں مارشلہ لگا اٹھاون میں یہ جو جی ایس ٹی ہٹانے کے سار انہوں نے مطالبہ کیا گیا آپ پٹولیو مصنوعات سے جی ایس ٹی دوبارہ آئید کریں جو کہ دوزار بائیس میں عمران حن کی گورنمنٹ نے ہٹا دیا تھا دیکھیں یہ تو خودکشی ہوگی میرا خیال صاحب کہ ابھی یہ کہنا مشکل ہے سلام علیکم ناظرین نائنٹی ٹو ڈیجیٹل کے پلیٹ فارم سے میں ہوں محمد فراز حمجد خان ناظرین آج ہم پاکستان کی اکانومی پہ بات کریں گے پاکستان جو اگلا ایگریمنٹ اگلا جو آئی ایم ایف سے معاہدہ کرنے جا رہا ہے وہ کتنا ضروری ہے اور اگر پاکستان نے یہ آئی ایم ایف سے پروگرام نہ لیا تو خدا نہ خاصتہ پاکستان ڈیفالٹ کر سکتا ہے وزیراعظم شہباز شریف نے گزشتہ روز اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ اگر پاکستان نے آئی ایم ایف پر پروگرام نہ لیا تو پاکستان کی معیشت کو سنبھالنا مشکل نہیں بلکہ ناممکن ہو جائے گا ناظرین آئی ایم ایف نے اگلے تین سالہ پروگرام کے لیے پاکستان کے لیے انتہائی مشکل شرائط رکھ دی ہیں ذرائع کے مطابق ان شرائط میں سر سے پہلے جو سر فرشت ہے وہ یہ ہے کہ پٹولیم مصنوعات میں جو جی ایس ٹی ہٹا دیا گیا تھا دوزار بائیس میں امرانہان کی گورنمنٹ میں وہ جی ایس ٹی کو دوبارہ آئیت کر دیا جائے اور جو پٹولیم لیوی ہے اس کو بھی بڑھا دیا جائے تو اس کے مطابق پٹولیم مصنوعات میں کم از کم پچاس سے ساٹھ روپے پر لیٹر اضافہ ہو سکتا ہے پٹولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے سے ڈریکٹلی ایک عام آدمی بے حد متاثر ہوتا ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ گزشتہ پی ڈی ایم کی حکومت نے جو سولہ ماہ کی حکومت تھی امرانہان کی حکومت کو جب گرائیا گیا ووٹ آف نو کونفیڈنس سے تو اس کے بعد پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچانے کے لیے پی ڈی ایم حکومت نے بڑی سخت شرائط پر آئی ایم ایف سے کرزا لیا جس کے نتائج ایک عام آدمی کو بڑی سختی سے بگتنا پڑے کہ پٹولیم مصنوعات کی قیمتوں میں تیس سو روپے پھر تیس سو روپے پھر تیس سو روپے مطلب تقریباً سو روپے تک کا اضافہ برداشت کرنا پڑا جس سے مہنگائی میں خاصا اضافہ ہوا تو اس دفعہ بھی آئی ایم ایف نے کافی سخت شرائط رکھی ہیں تو جس سے عام آدمی کے متاثر ہونے کا ڈیریکٹلی عام آدمی کے متاثر ہونے کا شدید خطرہ ہے تو اس سب پر بات کرنے کے لیے ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب جو مہر محشت ہیں انہوں نے مجھے جوائن کیا ہے جی ڈاکٹر سب بتائیے گا کہ اس دفعہ آئی ایم ایف سے جو پروگرام لیا جا رہا ہے اس کے مطابق کس حد تک مہنگائی ہونے کا خطشہ ہے بہت شکریہ دیکھئے آئی ایم ایف سے جو ہم پروگرام لے رہے ہیں اس سے مہنگائی نہیں بڑھتی ان کی شرائط کو جس طریقے سے ہم بھولا کرنا چاہتے ہیں اس سے مہنگائی بڑھتی ہے مطلب اگر آپ یہ کہیں کہ ہم ہر قسم کی عامدانی پر ٹیکس لگا دیتے ہیں ٹیکس چوری رکھ لیتے ہیں شانہ اخراجات کم کر دیتے ہیں تو پھر آئی ایم ایف کے پاس کوئی جواز نہیں رہے گا کہ آپ بجلی کے در خبرائیں گیس کے در خبرائیں ہم چونکہ ان سے یہ کہتے ہیں کہ یہ ہم نہیں کریں گی ہماری سیاسی مجبوری ہے تو وہ یہ کہتے ہیں ہم تو چاہتے ہیں بجٹ خسارہ کم کریں وہ کم کرنے کے لیے آپ کو بجلی کے در خبرانے گیس کے در خبرانے پیٹول کے در خبرانے چونکہ آپ کا گردشی قرضہ بڑھ رہا ہے تو اب حکومت پاکستان کو قوم کو اور ایس آئی ایف سی کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ اگر آئی ایم ایف کی شرائط پوری کرنے کے نام پر ہم نے جی ایس پی بڑھایا پیٹول میں بھی بڑھا دیا بجلی کے در خبرانے بھی بڑھا دیا گیس کے در خبرانے بھی بڑھا دیا پیٹول کے در خبرانے بھی بڑھا دیا عوام کے اوپر بوجھ ڈال دیا ہم نے ٹیکس کی چوری نہیں روکی تو آپ صورتحال میں آپ کو بتا دوں کیا ہے تو آپ کا جواب بھی اسی جواب آجے گا پہلے جیسے یہ کہ یہ جو مہنگائی کی اوچھی شرح ہے یہ عوام کے اوپر ایک ظالمانہ ٹیکس ہے اس سے ان کی زنگی اجیرن ہو جاتی ہے اب دیکھئے بھارت نائنٹین نائنٹی فور سے ایم ایف کے پاس نہیں گیا تو ان کی مہنگائی وہ چھے فیصد ہے ہماری تیس فیصد ہے بھارت کا گروت ریٹ جو ہے ساڑھے چھے فیصد ہے ہمارے دو فیصد یعنی ہماری شرح نمو ون تھاٹ اور ہماری میگا ایک چار گھنا کیونکہ انہیں عظم کر لیا تھا کہ آئندہ ایم ایف کے پاس نہیں جانا ہم ایم ایف کے پاس بھی جاتے ہیں اور شرائط وہی رکھتے ہیں جو کہ ہماری اشرافیہ وہ پسند ہیں تو آپ جو کچھ ابھی تو دیکھئے فیصلہ نہیں ہوا یہ تو ابھی اسپیکولیشن ساری ہیں ابھی تو آپ نے آئندہ ایم ایف کو درخواست ہی نہیں دی قرضے کی یہ تو ابھی درخواست نہیں دیں گے تین سال کے لیے بعد میں تو اس میں اگر جو میلیا پہ خبریں آ رہی ہیں اس کے مطابق تو یہ تھا کہ ہماری اسٹیٹ بینگ نے یہ کہا تھا ابھی کچھ عرصہ پہلے کہ جون دوہزار چوبیس تک مہنگائی پانچ سے سات فیصد آ جائے گی یہ تو چھپیس فیصد آنے والی ہے تو یہ تو بڑے گی مجھے یہ بتائیے کہ جو گردشی کرجے کی آپ نے بات کیا سر اس کو کیسے کم کر سکتے ہیں بھائی صاحب بلکل واضح بات ہے کہ یہ چالیس عرب روپے مہینہ بڑھتا ہے دوہزار تیرہ میں ہم نے ختم کر دیا تھا بجھٹ خسارہ بڑھا کے اپنے پاس سے نہیں کیا تھا جب آپ یہ بتائیے کہ بجلی کی چوری ہو رہی ہے چھے سو عرب روپے ہی سالوں کی ٹرانسمیشن لوسز ہیں دسٹریبیشن لوسز ہیں پیٹرول کی جو کوسٹ آف پروڈکشن آپ کی زیادہ ہے وہ سارے آپ عوام کی اوپر ڈال لیں سارے عوام کی اوپر ڈال لیں تو پہلے دو کہ یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھائی آپ بجلی اور گیس کے در بڑھائیں پیٹرول کے در بڑھائیں اس کے باوجود گردشی قرضہ بڑھ رہا ہے تو پھر آئی ایم ایف تو کہیں گا آپ کو تو ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کیا ہم اپنی کوسٹ آف پروڈکشن کب کرنے کے لئے تیار ہیں کیا ہم جو بائیس پرسن کا ڈسکاؤنٹ ریٹ ہے وہ کرنے کے لئے تیار ہیں کیا ہم ان کے بجلی کے پروڈکشن کٹنے کے لئے تیار ہیں جو بجلی کی بل نہیں دیتے اور ٹیکسی چوری کرتے ہیں فوج نے پورا زور لگا لی بڑی مخلصانہ کوشش کی کہ بچوری رک جائے لیکن نگرہ حکموں کے دور میں کچھ نہیں ہوا وہی فگر جو اس سے پہلے تھی آج ہوئی ہے پاک ایران جو گیس پائپلائن منصوب ہے یہ دو دا چار سے آغاز ہوا ہوا اس کا تو ابھی تک اس کو تکمیل کے مراحل پر تک نہیں پہنچ سکا مختلف وجوہات ہیں جو بھی وجوہات بتائی جاتی ہیں تو یہ ہماری معشرت کو مضبوط کرنے کے لئے کس حد تک محصر ثابت ہو سکتا ہے دیکھئے بات دراصل یہ ہے کہ ایران سے اگر آپ گیس پائپلائن دے لیتے ہیں تو آپ گوادر پہ لے لیں آپ پاور آہوز لگا دیں آپ کا بسلہ ہی حل ہو جاتا ہے نواب شاہ تک لائن کی ضرورت نہیں یہ بات میں نے ان کو کہی تھی اب سے دس سال پہلے بات یہ ہے ابھی ایک اور خطرہ ہے جو میں آپ کو بتا دوں ابھی ہم نے دہشتگردی کی ذمہ ایران کے ساتھ تعلقات آپ کو بتا ہے ذرا خراب ہیں ہم نے ان کی اپر حملہ بھی کی ہے ماں سے ہمارے ملک کا دہشتگردی ہو رہی ہے جو ہمارا ایگزیمنٹ ہے ایران کے ساتھ انہوں نے پائپلائن ڈال دی ہے پاکستان کے سرد پر اگر ہم نے پائپلائن نہیں ڈالی وہ ہم سے اٹھارہ عرب ڈالر کا جنوانہ قانون کے تحت لے سکتے ہیں اسلامی حکومت ہے ان کا ہمارے ساتھ رویہ اچھا ہے انہی شاہد ہے کہ پاکستان کو اس حد تک لے جائیں کہ اٹھارہ بلین ڈالر مانگ لیں تو یہ جو خطرہ تھا تو اب ہم نے یہ کیا کہ اپنے پائپلائن ایران کے ساتھ سینکشن ہونے کے باوجود بھارت تجارت کر رہا ہے تو کم سے ہم آپ ہمیں اتنی اجازت دے رہے ہیں کہ ہم جو ہے وہ ایران سے گیس لے لیں لیکن ہم امریکہ کو ناراض نہیں کرنا چاہتے ہیں ورنہ کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم اسے پائپلائن لے کہ وہاں پر گیس نوافشاہ تک لانے کے لیے گوادر پہ لے لیں وہ پولیٹیکل ویل نہیں ہے امریکہ کی خوشنودی جو ہے اقدار کے لیے بھی ضروری ہے اور آئی ایم ایف کے قرضوں کے لیے بھی ضروری ہے تو وہ خوشنودی کے خاطر ہم وہ اہم فیصلے نہیں کر پائیں بڑا عام سوال آپ نے کیا ہے یہ قوم کو بھی سوچنا پڑے گا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بھئی آپ کا معاہدہ موجود ہے انٹرنیشنل معاہدہ ہے آپ بتا دیجئے دنیا کو آپ دنیا کے پاس جا کے بتائیں کہ جی آپ ہمیں ان سے گیس لنے نہیں پڑے گی کیونکہ یہ ہے دنیا یہ قانون ہے کہ اگر انرجی کا سیریس کرائیس ہے تو پھر یہ سینکشنس اپلائی نہیں ہوتی وہ ہم نہیں کر رہے اگر ڈیفالٹ کی ہم بات کرتے ہیں تو سری لنکن ڈیفالٹ سے پاکستان کو کیا سیکھنے کی ضرورت ہے پاکستان کو کیسے ڈیفالٹ سے بچایا جا سکتا ہے دیکھئے پہلی جو میں ہم بات بتا دوں کہ آپ سری لنکا سے مقابلہ کرنا یہ خودکشی ہے سری لنکا جوری قوت نہیں ہے سری لنکا کی سٹریڈیجک لوگوشن وہ نہیں ہے جو پاکستان کی ہے پاکستان کی سردے چین سے ملتی ہیں پاکستان کی سردے ایران سے ملتی ہیں پاکستان کی سردے افغانستان سے ملتی ہیں یہ تینوں ایمپورٹنٹ کنٹریز ہیں ساری دنیا سے ٹریٹ یہاں سے ہوتے رہی ہیں ہم نیوکلر پاور ہیں میرے فوج دنیا کی چھڑی بڑی خورت ہے بے شک بلکل بلکل اس کے وجہ یہ تھی کہ ابھی ان کو ہماری ضرورت تھی اچھا سر یہ جو نئے وزیر خزانہ منتخب ہوئے ہیں محمد اورنزیب صاحب یہ کس طرح پچھلے وزرہ خزانہ سے مختلف ہیں اور آپ ان کو کیسا دیکھتے ہیں ان کی توئیناتی کو دیکھیں پہلی بات میں آپ کو بلکل واضح طور پر پتا دوں انہوں نے جتنے بھی اب اس تک باتیں کی ہیں میں آپ کو یقین دلارہا ہوں ریکارڈ تر انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کہی جو پچھلے پچیس برسوں میں نہیں کہی گئی کہ ایک بھی نہیں کہی گئی وہی دور آ رہے ہیں وہی پرانی باتیں ساری نہیں پرانے دیکھیں دیجیٹالیزیشن کا وڈیوز آپ کر رہے ہیں ارے بھائی دوہزار ایک میں آپ نکالیے شوقت عزیز نے کہا تھا مچرف کے دور میں کہ ہم کمپیوٹر کو یوز کر کے ہم دستاویز ہی بنائیں گے اب اپنے کمپیوٹر کا نام لکھ کے دیجیٹالیزیشن کر دیا ٹیکس مشینری کی صلاح ٹیکس دہنگاندہ دائرہ وسیع ٹیکس چوری لوٹنا یہ ساری باتیں تو ہم تیس برسوں سے کر رہے ہیں لیکن چانوے چانوے سے اب تک ہماری ٹیکس جیڈی پی تھا وہ تھا چودہ اشاریہ چار آج اب دست پر آگے تو یہ سمجھنا کہ یہ معیشت کو ٹھیک کر سکتے ہیں جبکہ ان کا پارٹی میں انفلویز بھی نہیں ہے زراد کی گروت کی بات ہر حکومت کرتی آئی ہے لیکن اس کے جو عملی اقدامات ہیں وہ بے سود نظر آتے ہیں تو اس کو کس طرح تک بناسب سمجھتے ہیں آپ کے زراد کی گروت اگر کی جائے تو پاکستان کی معیشت کو بہتر کیا جا سکتا ہے پہلے میں آپ کو ریکارڈ پر ایک چیز بتا دوں میں نے اس کا ریسرچ کیا اس ریسرچ کے مطابق کچھ بڑا کام نہیں کرنا ہے پہلے یہ ہے کہ الحمدللہ پاکستان کے پاس زرخیز زمین ہے موسم بہت شاندار ہے کسان ہمارے جفا کا شہی تو آپ مانتے ہیں اگر صرف ان کو آپ وقت پر میاری بیج دے دیں میاری کھات دے دیں ان کو پانی دے دیں وقت پر اور ان کو جو ریسرچ ہو رہی ہے تحقیق ہو رہی ہے دنیا میں پاکستان میں وہ بتا دیں کہ فیکر اہدوار کیسے بڑھائی جاتی ہے اور ان کی اجلاس کی مناسب قیمت مل جائے جو کہ کارٹس لے جاتے ہیں آرٹی لے جاتے ہیں اگر یہ آپ کر لیں تو میں یہ گارنٹی کر سکتا ہوں کہ آپ کی الحمدللہ جی ڈی پی ذراعب کیلئے ہیں اس میں پانچ گناہ اضافہ ہوگا یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں چین جو کچھ گہوں کی پیداوار فیکرس حاصل کر رہا ہے ہم اس سے آدھی سے بھی کم کر رہے ہیں تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کارکولیٹ فارمنگ یہ باتیں چھوڑا ہیں مجھے پہلے تو آپ یہ بتائیے کہ ہماری فیکرس پیداوار وہ کیوں نہیں ہو کن لوگوں کو پاکستان کی معیشت کے بگاڑ کا ذمہ دار سمجھتے ہیں کب سے یہ بگاڑ کا آغاز ہوا کب ہم پٹری سے اُسرے دیکھئے بات یہ تھی کہ آپ نے پہلا کام تو ہوا تھا جیسے پاکستان میں مرشلہ لگا اٹھاون میں آپ ذرا سے ریکارڈ نکال کے دیکھ لیے اس کے بعد آپ نے ایک بائیس خاندانوں کو شکر شڑا بنگلہ دیش میں احساسی بیرومی بڑھا وہ فیصلہ اس وقت ہو جو لوگ دیکھ رہے تھے یہ فیصلہ ہو گیا تھا کہ اب بنگل ہمارے ساتھ نہیں رہے گا اس لیے کہ وہ یہ کہتے تھے کہ ہماری آبادی مغربی پاکستان سے زیادہ حاکم ہمارا بنتا نہیں ہے اور بیوریٹریسی بھی نہیں کیا فورٹ بھی نہیں کیا نیوی بھی نہیں کیا اور آپ نے وہاں یہاں ترقی ہو رہی تھی وہاں لوگ بارے جا رہے تھے اور جیائے خان نے ملیٹری اپریشن کر کے جبکہ پتا تھا اتنے چھوہ فیصلہ آبادی میں ملیٹری اپریشن کریں گے گنم بیٹھ جائے گا انہوں نے کر لیا ایک تو یہ لگتی گی دوسرا نائنگلہ گئی اور اس سے بہلے زیاں دیکھیں آج میں آپ کو بتا دوں میں نے اس نے کتاب پوری لگ دیا ہے پانچ سو بیچ کی دیشت گردی سیاست مریشت اچھا سر ایک لاشت کوئسن کہ ابھی آپ پٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کس آتھ اضافہ دیکھ رہے ہیں جو ڈریکٹلی عوام کے ساتھ پٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں عوام کے ساتھ ڈریکٹلی جو ہے نا وہ انڈریکٹلی عوام کو متاثر کرتی ہیں تو دیکھیں دیکھیں اس پہ تین فیکٹس ہوتے ہیں ایک تو آئل کی منڈی میں تیل کی کیا قیمت رہتی ہے یہ ابھی کہنا مشکل ہے دوسرا یہ ہے کہ روپے کی قدر کو اس طرح ہم نے مصنوعی طور پر روکا ہوا ہے یہ رہنگی نہیں جہاں بھی زیادہ سا دنڈا ہٹائے گا یہ گرے گا تو جب روپے کی قدر گرے گی تو آپ کا تو امپورٹنٹ ہوئی ہوتا ہے ہر چیز امپورٹنٹ ہوتی ہوگی ہوتا یہ مسئلہ ہے تو انٹرنیشنل قیمتوں کا ابھی میں بتا نہیں ہے یہ جو جی ایس ٹی جی ایس ٹی ہٹانے کے ساتھ انہیں مطالبہ کیا گیا آپ پٹرولیم مصنوعات سے جی ایس ٹی دوبارہ آئیت کریں جو کہ دوزار بائیس میں عمرانہن کی گورنمنٹ نے ہٹا دیا تھا یہ ایک شیدانی چکہ ہوگا اتنا آسان نہیں ہے کہنا ابھی تو میں اس پہ بہت زیادہ کمنٹ اس لیے نہیں کرتا کہ میرے نہیں خیال ہے اس پہ کچھ نہ کچھ کمپرومائز ہوگا کیونکہ اس وقت امریکہ یہ چاہتا ہے کہ پاکستان کو ایک خط سے زیادہ جھٹکہ نہ دیا جائے سین فاقت ان کو قرضے دے کے تھپکاتے رہو تاکہ جب چند برسوں بعد نیو گریٹ ڈیم آپریٹ ہو دکھا لگائے جائے آج کے داری میں میں نے آپ کو بتایا امریکہ اور عالمی بینک اور یوپین یونین ملک کے پاکستان کو نہیں بچا سکتے اگر چین نہ چاہے لیکن کچھ برسوں کے بعد امریکہوں کے میری ضرورت کی نہیں ہوگی مدد کی اتنی جیتنی آج ہے مشریف مستہ میں ہماری ہلپ چاہیے تو چین بھی اگر چاہے گا تو ہمیں نہیں بچا سکے گا اس خطرے سے برسنے کے لیے میں نے آپ کو حکمت ابلی بنانے کی کوشش کیے معیشہ سے فتح نظر نیو گریڈ گئے گا یہ وہ کھاتا ہے جو خرشہ نظر آ رہے ہیں لیکن لوگ باقرپے میں شام آ رہے ہیں جی ڈاکٹر شاہدہ سن صدیقی صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا ناظرین ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ چھ سو ارب روپے کی سالانہ جو بجلی چوری ہو رہی ہے چھ سو ارب روپے کی سالانہ بجلی چوری اگر ہم روک لیتے ہیں تو ہماری اکانومی میں ایک بوم آ سکتا ہے اس کے علاوہ انہوں نے بتایا ہے کہ پٹولیم مسنوات کی قیمتوں میں اگر اضافہ ہوتا ہے تو ایک کوہرام مجھے گا ایک مہنگائی میں شدید اضافہ ہو جائے گا اور انہوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ امریکہ نہیں چاہتا کہ پاکستان ڈیفالٹ کرے وہ یہ چاہتے ہیں کہ صرف پاکستان کو کرز دے دیا جائے اور وقتی طور پر ایک دھکا لگا دیا جائے تو اس سب پر آپ نے ڈاکٹر شاہدہ سندھ صدیقی صاحب کا تذریعہ جانا ہے تو اب دیکھنا یہ ہے کہ حکومت کی نئی پولیسیز سے ایک عام آدمی کس حد تک متاثر ہوتا ہے اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد فراز عمجد خان کو اجازت دیجئے اللہ حافظ